اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ان تیوڈے ویڈیو ہم سٹینڈڈ اٹموسپیرک پریشر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سی لیول پہ یہ اتنا ہوتا ہے یہ سی لیول ہم کیوں منشن کرتے ہیں سی لیول پر منشن کرنے کے پیچھے ایسا کیا لوجک ہے جو ہم ہمیشہ سٹینڈ اٹموسپیرک پریشر کے ساتھ سی لیول کو منشن کرتے ہیں سو آج ہم اس کوسٹن کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مچریہ فشز جو ہوتے ہیں وہ آوشن میں رہتے ہیں وہ پانی کے سمندر میں رہتے ہیں اسی طرح ہم لوگ جو دنیا کے خوشکی پہ رہتے ہیں ہم دراصل گیسز کے سمندر میں رہتے ہیں اور گیسوں کا یہ سمندر جو ہے اس کو ہم اٹموسپیر کہتے ہیں اب یہاں پہ میں ڈرا کر لیتا ہوں یہ سینلیا ہے یہ تعيرم dos ہوتے ہیں پلین بھی بریات کو اور یہ بہتے ہیں تچھیکی خورد ہیں یہ جو ہے سینلیا ہے یہ سینلیا ہے یہ جو ہے یہ ہو گیا پلین یہ ہو گئی ہائیر پلین ہائیر گراؤنڈ یا ہائیر پلینز اور یہ ہو گیا ہے ماؤنٹنز اور لٹس اے دس ایز دھ اپر لیمٹ آف آور ایٹماؤسپیر ہماری ایٹماؤسپیر جو ہے ان کی انچائی ان کی اپر لیر پھرض کر لے یہ ہے اب یہاں پہ بوٹ میں سی لیول پہ بوٹ میں ایک بندہ بیٹا ہوا ہے یا پھر یہاں پہ شورز پہ ایک بندہ بیٹا ہوا ہے کلا ہے اور ایک دوسرا بندہ یہاں پہ ہائی گراؤنڈ میں کلا ہے اور ایک تیسرا بندہ یہاں پہ ہلک پہ کلا ہے اور بندہ یہاں پہ ماؤنٹن پہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کلا ہے لٹس اے اب دیکھیں یہ بندہ جو سی لیول کے قریب ہے یا سی لیول پہ ہے اس بندے کے اوپر جو ہے اتنا ائر کالم پڑا ہوا ہے سی ملیرلی یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر یہ گیسز کے سمندر میں اتنے گہرائی ہیں یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر ایٹماسپیرک گیسز کا اتنا سمندر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر اتنا گیشیس کالم ہے اور یہ بندہ اس کے اوپر اتنا گیشیس کالم ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر میکسیمم ایماؤنٹ آف گیس پڑا ہے سی ملیرلی اس بندے کے اوپر میکسیمم ایماؤنٹ آف گیس پڑا ہے اس بندے کے اوپر گیس کی مقدار توڑی کم ہے یہاں اور بھی کم ہے اور یہاں اور بھی کم ہے اب ہمیں پتا ہے وی نو دیٹ پریشر اس فورس پر یونٹ ایریا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ و جو ہے وہ دراصل ایک فورس ہے وزن جو ہے وہ ایک فورس ہے لہٰذا اس ایکویشن ون کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پی ایز ایکول ٹو ڈبلیو بائی اے اگر ایریا کانسٹنٹ ہے اور ڈبلیو وزن انکریز ہوتا ہے تو پریشر بڑھے گا اور اگر ایریا کانسٹنٹ ہے اور وزن ڈیکریز ہوتا ہے تو پریشر گھٹے گا اب یہاں پہ دیکھیں ان دو بندوں کے اوپر بہت بڑا ہوا کا کالم پڑا ہوا ہے یعنی اس کالم میں جتنی بھی ہوا ہے وہ اپنی وزن کے مطابق ان دو بندوں پہ پریشر اگزارٹ کرتا ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ پریشر اگزارٹ ہوگا یہاں پہ اس بندے کو دیکھیں اس کے اوپر ایر کالم نسبتا کم ہے اس کے اوپر توڑا سمال اماؤنٹ آف ایر جو ہے ایر ماس جو ہے وہ پریشر اگزارٹ کرے گا تو یہاں پہ پریشر توڑا کم ہوگا پریشر اور کم ہوگا اور پریشر بہت کم ہوگا سو جو جو ہم سطح سمندر سے جو جو ہم سی لیول سے اوپر جاتے ہیں ہم ایٹماؤسپیر کے اپر لیمٹ کے کلوز ہوتے جاتے ہیں اور ایٹماؤسپیر کا ہمارے اوپر جو ایر کالم ہوتا ہے اس کی ماس جو ہے اس کی ایماؤنٹ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور ایز ریزلٹ اپ ڈیٹ ہمارے اوپر ایر ویٹ کم ہونے لگتا ہے لہٰذا ویٹ پر یونٹ ایریا ایز ایکچولی پریشر سو ہمارے اوپر پریشر گھٹا جاتا ہے جو جو ہم اوپر چلے جاتے ہیں سی لیول سے اب سی لیول دنیا کا لویسٹ گراؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ پہاڑوں سے میدانوں سے ہر جگہ سے پانی بہتا ہوا سی میں آکے گرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سی پوری دنیا کا سب سے لویسٹ گراؤنڈ ہے یعنی سی جو ہے لہذا دنیا میں اگر سب سے زیادہ گہرا کوئی جگہ ہے ایٹموسپیر کے حساب سے ایٹموسپیر کے پوائنٹ اپ یو سے تو وہ سی لیول ہے لہذا سب سے بڑا کالم جو ہے ایر کا وہ سی لیول پہ بنتا ہے اور سب سے زیادہ پریشر سی لیول پہ اگزارڈ ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب ہم سٹینڈ ایٹموسپیرک پریشر کو کنسیڈر کرتے ہیں جب ہم سٹینڈ ایٹموسپیرک پریشر کو مجھر کرتے ہیں تو ہم اس پوائنٹ کو اس سٹینڈر لیتے ہیں جہاں پہ میکسیمم سٹینڈ ایٹموسپیرک پریشر ہو اور میکسیمم سٹینڈ ایٹموسپیرک پریشر سی لیول پہ ہوتا ہے اسی لیے ہم ہمیشہ جب سٹینڈ ایٹموسپیرک پریشر کو مجھر کرتے ہیں تو ہم ان کو سی لیول پہ لیتے ہیں so this was the answer of this question i hope آپ کو اس answer سے کچھ فائدہ ہو گیا ہو گا if you have any question you can ask your question in comments thank you for watching this video